اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ڈاکٹر اسرائیو صاحب کی اور یہ ویڈیو جو ہے اس میں اس تقریر کے اندر دراصل ڈاکٹر صاحب نے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے بارے میں بہت پہلے سے پیشنگوئی کر دی تھی میرے خیال سے یہ تقریر جو ہے نائنٹین نائنٹی سکس کی تقریر ہے جس میں انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ حقائق کھولے ہیں اور اس وقت بہت سارے پریڈکشنز وہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور بڑی زبردست ان کی پریڈکشنز جو ہیں وہ پوری ہوتے چلے آ رہی ہیں تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو اور اس پر اپنا ریاکشن بھی دیتے ہیں میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں پورا ترکش بلٹ سلسلہ مجددیہ نقص بندیہ کے ساتھ یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے ترکستان سے چل کر ترکی تک پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے نان عرب مسلم ورلڈ وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ گردن نا جس کوئی جس کے جہاں جیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرار یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ترکش بلٹ میں آپ کو نظر آئے گا پھر شاہ ولی اللہ جیسا مفقر بہرحال یہ تمام شواہد ہیں اور میرے لئے تو سب سے بڑے شواہد اب وہ احادیث نے کیا جو حضور نے بیان فرمائی جب یہ مارکہ گرم ہوگا ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا خروج و ناس من المشرق یو اتعون للمہدی یعنی سلطان ہی جب اس عالم عرب میں دیکھ ایک بات میں ارس کر چکا ہوں بڑی تلخ بات ہے عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے افضل حصہ ہے ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی ہے سب سے بڑی فضیلت یہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو ملنے آیا پھر مستقل فضیلت اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے معادری زبان ہے لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی انہوں نے پیٹھ دکھائی بہت بڑے مجرم ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحب وہی ہونے ہیں ایسی ایسی بھاری جنگیں حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا اترنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشے ہی لاشے ہو یہ شکل ہونے والی ہے اور میں تو چونکہ ایک مضمون اور کتاب کے کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے اس میں کہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو سابقہ امت پر ہوا اسی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں اگر اس صدی میں ہالوکاس میں ساٹھ لاکھوں دی مارا گیا ہے اسی کا دوبارہ چربہ جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا ہے لیکن اس کے بعد پھر ان کے لئے فوجیں جائیں گی مشرق سے وہاں جو امام ہوں گے جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے حضرت مہدی یہ تصور دیر میں رکھئے ہمارے ماں بین اور عیسائیوں کے ماں بین حضرت مسیح کی ذات مشترک اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیئے گئے فوت ہو گئے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ پھر زندہ ہو کر آسمان پر گئے پھر آئیں گے ہم کہتے ہیں نہیں وہ سولی دیئے ہی نہیں گئے وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے واپس آئیں گے گویا کہ بہت حد تک اشتراک ہے لیکن ایک اختلاف بھی ہے اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے اختلاف بھی ہے یقیناً امت مسلمہ امت عرب مجھے تو اقبال کا وہ شیعر یاد آتا ہے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسا تر اس میں سامری تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور اور حضور کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے فرمایا بیری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا یہ چیز ہمارے اور اہل تشیعوں کے مابین مشترک فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باروے امام کہ جو آج سے بارہ سو برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے ہمارے نزدیک نہیں وہ پیدا ہوں گے نومولود ہوں گے عام انسانوں کی طرح آئیں گے وہ ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ اس وقت عربوں کی قیادت کریں گے خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں اور کوئی حضرت بہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے دجزال سے مقابلہ کریں گے اور اس بلاہم کے اندر قیادت فرمائیں گے لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی جہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی اور ایک دوسری حدیث میں یہ تو ترمیدی کی روایت ہے کتب حدیث میں تیسرے نمبر پر کتاب یہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پھر یہ جام ترمیدی اس میں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے یا خروج من خوراسان ارائیات و سود خوراسان میں بتا چکا ہو حضور کے زمانے کا خوراسان افغانستان کچھ حصہ پاکستان کا کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستہ جو ابھی ہوئی ہے تھوڑا سا حصہ ایران کا یہ خوراسان بزرگ یہ اولڈ گریٹر خوراسان یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ عالم برامد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا مو پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہوتا ہے گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے قرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا عربوں میں دم نہیں رہا تھا عیاشیوں کی وجہ سے کھوکلے ہو چکے تھے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر عمم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تعوص و ربا باقی یہی وجہ ہے کہ تقریباً دس صدی کے بعد ان کی حکومت ختم آسمارہ حق موددر خون بھارت برزمین برزوال ملک مستعصم امیر المومنی یہ ہوا کی نہیں ہوا جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس اسے محل میں سے نکالا ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے کچھل دیا عرب معذول کر دئیے گئے تھے لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا کوئی روس کا غلام رہا کوئی امریکہ کا غلام رہا کسی نے اس کا ساتھ دیا کسی نے اس کا ساتھ دیا تہذیب ہے تو مغربی تمدن ہے تو مغربی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرب ہونے والی لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے اور یہ ایلیہ کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے یہ دو حدیثیں ابھی سن لیجئے اور تیسری حدیث یہ ہے حضور نے فرمایا یہ سنن نسائی کی دنوائت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احمدہم اللہ من النار احردہم اللہ من النار میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے پہلے ہی سے دیکلیرڈ ہے عصابتن تغذل ہند ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا وعصابتن تکون ماعیسہ ابن مریم علیہ السلام اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ و عالم یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا یہ علاقہ خوراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا یہاں سے اسلام کی توسیح ہوگی اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سلاب آ رہا ہے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ والعظیر ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی ورنہ تو ہندوستان پر کئی لشکر آئے ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی جہکے گی اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے نش کر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے حضرت مہدی کے دھندے تلے لڑیں گے حضرت مہدی کی حکومت کو مستقم کریں گے جو اتیون علی المہدی دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے اور یہی سے جیسے اس وقت سہلاب نکلا تھا جدیرہ نمائے عرب سے ایک دہنی طرف ایک بہنی طرف ایران افغانستان پرکستان ادھر بسر نیبیا الجزائر مراکش بارٹانیہ اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھیں گے تو یہ تھی ویڈیو ڈاکٹر اسرارم صاحب کی جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے کسی مشرق ملک سے فوجے جائیں گی اور وہ جا کے عرب ورڈ کے اندر یا فلسطین کے اندر یا یرشلم میں یا جو اس وقت حضرت مہدی جو امامت کر رہے ہوں گے اس وقت مسلمانوں کے جو کہ امیر ہوں گے ان کی جا کے مدد کرے گی اب یہ مشرق ملک کون سا ہو سکتا ہے دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے بات کری ہے نا اس میں انہوں نے یہ مشرق ملک افغانستان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہی وہ ملک ہے جس میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور طالبان نے وہاں پر جو ہے وہ ایک اسلامی حکومت قائم کر لیا جدید جو تقاضی ان کے مطابق اور اس کے مطابق وہ مزید کوشش کر رہے تو یہ وہ ممکنہ فوج ہوگی جو کہ حضرت مہدی کی مدد کرے گی فلسطین میں جا کے تو دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ